اس لئے ہم نے عرض کیا کہ عمل بنا کر اللہ کے ساتھ پیش کیا جائے تو اللہ رب العزت عمل پر کامیاب فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ نے عمل پیش کیا جائے اللہ یہ میرا عمل ہے تیرہ وادہ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ مسجد میں آئے تین مرتبہ مسجد میں آئے تینوں مرتبہ نماز پڑھ کر اللہ سے کھانا مانگا اور ہم مرتبہ مرتبہ کھانا آیا ہے کہ نہیں آیا پھر مسجد آئے پھر جا کر پوچھ آئے پھر مسجد آئے پھر جا کر پچھ پی کیوں اپنی امت کو اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے اپنی امت کو دعا کی تعلیم دینا چاہتے تھے اور یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالی سے لینے کے لئے دو چیزیں بنیادی ہیں صبر اور نماز استعینوا بالصبر والصلاح یہ دو سبب بتائے ہیں بنیادی صبر اور نماز کیا مطلب ہے صبر کا کہ صبر کا مطلب یہ نہیں صرف کہ بٹھتے رہو اور امید کرو کہ اللہ تعالی کی مطلبیں یہ نہیں میری بات جاتا جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے چھیکنی ہوتی ہیں جو حالات گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں وہ صبر کرنے سے چھیکنی ہوتی ہیں بلکہ صبر کسے کہتے ہیں کہ صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اپنے آپ کو حکم پر جبانا اس کو صبر کہتے ہیں روزہ کو صبر کہا ہے کہ روزہ کھانے سے پینے سے اور پین کی خواہش آجور ہو گیتا ہے روزہ کو صبر فرمایا ہے فرمایا ہے روزہ صبر ہے روزہ صبر ہے اس لئے صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو حرام سے بجانا اپنے آپ کو حرام سے بجانا استعینوا بالصبر والصلاة پہلے صبر لائیں پھر نماز لائیں کہ نماز کم بنے گی کہ نماز جب بنے گی نماز جب بنے گی جب معاملات میں تقویٰ ہے دیکھو یہ بات سمجھنی چاہیے کونسی وہ نماز ہے اس نماز کے ذریعے میں اللہ کے مدد لوں کہ وہ وہ نماز ہے سنو توجہ سے وہ وہ نماز ہے جو نماز تحارت کے ساتھ ہے جو نماز ذرا توجہ چاہتی ہے بات وہ نماز جو تحارت کے ساتھ ہے استعینوا بالصبر والصلاة پہلے صبر لائیں پھر نماز کیوں کہ اس نماز کے ذریعے اللہ کے مدد لوں جو نماز تحارت کے ساتھ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر تحارت کے نماز نہیں ہوتی نا کیوں بھئی نماز بغیر تحارت کے نہیں ہے نا بھئی اتحانہ دو گروہ یہ آنگے بغیر تحارت کے نماز نہیں بغیر تحارت کے نماز نہیں اور تحارت صرف غصر وضو کرنے کا نام نہیں میں کچھ حضوری بات اس کر رہا ہوں تحارت صرف غصر وضو کا نام نہیں ہے کہ آدمی غصر کرنے اور غصر کرنے کے پاک ہو جائے کہ نہیں نماز کے لئے نماز کے لئے آنگ استعمال ہوگی دماغ نے استعمال ہوگا دل استعمال ہوگا ہاتھ پیر سارے آزا نماز کے لئے استعمال ہوں گے اس طرح سے لے کر پیر تک تمام آزا کو نماز میں استعمال کرنے کے لئے ان کو پاک رکھنا سب سے پہلی ضرورت ہے ذرا توجہ سے بات سننا یہ جو غصر کر لیا پاک ہو گیا یہ نہیں یہ ظاہری پاکی ہے یہ ظاہری پاکی ہے یہ ظاہری پاکی ہے آپ جانتے ہیں کپڑے کے دو مروخ ہیں کپڑے کے دو روخ ہیں اور دوڑوں پر نجازت لگی رہی ہے تو بتائیے آپ کپڑا ایک در صاف کریں گے یا دونوں در صاف کریں گے ذرا ہاں نہ تو کرو دونوں در صاف کرو ہندر سے بھی صاف کرو ہندر سے بھی صاف کرو میں کچھ کہنا جاتا ہوں کپڑا صاف کرو دونوں در صاف کرو ہندر سے بھی صاف کرو ہندر سے بھی صاف کرو نجازت دونوں در لگی گئے سنو غور سے بات آپ نے وضل کیا وضل کیا آپ کا بدن ظاہر میں پاک ہو گیا لیکن اس بدن کے اندر کا حصہ اس خال کے نیچے کا حصہ جو ناپاک خون سے جس میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے سود کا غمن کا یتیم کے مال کا سب سے پہلے اس کا سوائی یہ سبر تو ہے نہیں بھر نماز کیسے ہو سیدی سیدی بات سماتے تھے لوگ لقمے کو معمولی سمجھ کر کھا جاتے ہیں حالکہ لقمہ سمندر ہے خیالات اس کے موطی ہیں جتنی پاکیزہ غزہ ہوگی بہتنی پاکیزہ خیالات ہوگی ورنہ سر سے لے کر پیر تک انسان کے آزا سے جو احکام ٹوٹیں گے اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ ایک گناہ کناہ چاہتے ہوئے بھی کر گزرے گا اس کی یہ تنی جاہا ہے کہ نامحرم کو دیکھے آنکھ نہیں مانتی ہیں میں کیا کروں یہ زیادہ ایک گناہ نہ کرے پھر نہیں مانتے ہیں چل کر جاتے ہیں گناہ کی طرف میں نہیں زیادہ ہاتھ سے گناہ ہوتا مگر ہاتھ مجبور ہو گیا ہے میرے ہاتھ مجھے مجبور کر دیا ہے کیوں جن آزا کے اندر حرام کمائی ہوگا خون دوڑ رہا ہے ان آزا سے گناہ ہی ہو سکتے ہیں یہ ایک آمان نہیں ہو سکتے ہیں اسی کو شکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارے آزا گناہ کریں گے نہ چاہتے ہوئے بھی آزا گناہ کریں گے اس لئے کہ اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون ناپاک دوڑ رہا ہے اس لئے فرمایا کہ سب سے پہلے معاملات سب سے پہلے تقوی لاؤ معاملات میں جی ہاں اس لئے کہ یہ یہ بھی پاکی کا حصہ ہے جیسے بدن کو پاک کرنا ہے پانی سے ایسے بدن کو پاک کرنا ہے غزہ سے جیسے بدن کو پاک رکھو پانی سے ایسے بدن کو پاک رکھو غزہ سے اور بلکہ صدیخ رضی اللہ علیہ وسلم بیان ہے ایک لقمہ سود کا یا ایک روپیہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے ایک روپیہ سود کا یا ایک رقمہ سود کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گنا ہے اور ایک مسلمان کو رسوا کرنا اور ایک مسلمان کو زلیل کرنا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گندہ ہے زیادہ گنا ہے پہلا بیان ہے خلیفہ بننے کے بعد پہلا بیان ہے اس میں یہ فرمائے کہ ایک مسلمان کی آبی علیہ السلام چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ بری ہے اور ایک روپیہ سوٹ کا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ کرتا ہے میرے دوستو عزیزو اس لئے آرز کیا ہے کہ پہلے تقویٰ معاملات میں اخلاق معاشرہ عبادات تینوں لائریں درست ہو جائیں گی یہ پکی بات اس لئے کہ جیسے غزہ ہوگی ویسے خیالات ہوں گے جیسے غزہ ہوگی ویسے عمال ہوں گے یعنی عملی سرمایہ آزائی انسان ہیں انسان کے آزائی عملی سرمایہ ہیں انسان کے آزائی عملی سرمایہ ہیں اگر جو دڑنے والا خون پاک ہے تو عمال باقی سے ظاہر ہوگے دھوڑنے والا خون نہ پاکے تو اسے عمال گندے اور اسے عمال معاشرہ گندے معاشرہ کے اور برے معاملات کے برے اخلاق کے عمال اس کے بدل سے ظاہر ہوگی